اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ یہ ویڈیو جو اسکرین پر دکھ رہی ہے دوستو آپ اپنے بچوں کو اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور دکھائیں کیونکہ اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیجین ہونے پر قابل تفہیم اور بہترین انداز میں سمجھایا گیا ہے اگر آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی ویڈیوز دکھائیں گے تو آپ کے بچے بچپن ہی میں تحفظ ختم نبوت کے بارے میں اچھی طرح جان جائیں گے یہ کیا ہے؟ کتابچا؟ اس کے بارے میں غلام رسول بھائی سے معلومات لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام رسول بھائی کل کوئی یہ کتابچا میرے گھر ڈال گیا تھا یہ کیا ہے؟ اوہ یعنی عقیدے پر ڈاکا عقیدے پر ڈاکا؟ جی ہاں عقیدے ختم نبوت ضروری آتے ایمان میں سے ہے اس عقیدے کا منکر مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے یہ عقیدے ختم نبوت کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہے اور آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ناظرین آج کا بچہ کیا سوچ رہا ہے؟ اس وقت ہمارے سامنے اس فسائیٹی کا ہونے ہر طالب علم بچوں کے ہیرو غلام رسول موجود ہیں ان کی رائے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دونوں اس وقت کس موضوع پر بات کر رہے تھے؟ ہم اس وقت عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بات کر رہے تھے یہ تو بہت اہم ٹاپک ہے ہم چاہیں گے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ ہمارے سٹوڈیو تشریف لیں جی ضرور ہم غلام رسول بھائی کو آج کے اس ٹاک شو میں خوش آم دید کہتے ہیں ہم نے بتائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا قرآن پاک کی بہت سی آیات اس عقیدے پر دلیل ہیں میں چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں حدیث شریف میں عقیدہ ختم نبوت تو کیسے بیان کیا گیا تقریباً دو سو سے زیادہ حدیث اس عقیدے پر میرے پاس موجود ہیں یقیناً علماء اسلام کے پاس اس سے کئی زیادہ زخیرہ موجود ہوگا میں چند آحادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کے مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر تعمیر کیا اور اس کو خوب آراستہ و پھراستہ کیا لیکن ایک کونے میں ایک اینڈ کی جگہ چھوڑ دی لوگ آ کر اس مکان کو دیکھنے لگے اور خوش ہونے لگے اور کہنے لگے یہ اینڈ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس میں وہی آخری اینڈ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جھوٹے نبیوں کے بارے میں بھی کوئی خبر دی تھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تقریباً تیس سے زائد جھوٹے قذاب و دجالوں کے بارے میں آغا فرمایا ہے صحابہ اکرام نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کیا مسیلمہ قذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا اس کی اس دہشتگردی کے خلاف صحابہ اکرام نے یا ماما کے مقام پر اس کی طاقت کو اسلامی فوج کی زبردست قربانیوں کے بعد کچل دیا تھا یاد رکھئے اہلِ علم و دانش کا کہنا ہے منکرینِ ختم نبوت اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں عقیدہِ ختم نبوت پر کوئی عقلی دلیل بھی دیجئے دنیا میں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تشریف لائے جب کوئی رسول تشریف لاتے تو پچھلے نبی کی شریعت منسوق ہو جاتی لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور نہ ہی یہ منسوق ہوگی اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا عقیدہِ ختمِ نبوت زندہ بات دعوتِ اسلامی زندہ بات عقیدہِ ختمِ نبوت زندہ بات زندہ بات